تاوان برس کانگرس کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا مگر کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے مالر بلکور سنگھ نے پولیس کو بتایا کہ ان کے بیٹے کو کچھ عرصے سے تاوان کے لیے کولیں آ رہی تھی ان کے گانوں سے حکومتی ایوانوں میں کافی زیادہ بیچینی تھی اور وہ ان گانوں کو اپنے خلاف سمجھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت ان سے کافی خوف زدہ تھی انہوں نے اپنے قتل کے منصوبے کے متعلق حکومت اور پولیس دونوں کو آگاہ کیا تھا مگر کسی نے کوئی کاروائی نہیں کی اور نہ ہی انہیں تحفظ دیا میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ سب کچھ حکومت کے ایمان پر کیا گیا اور حکومت اس میں برائے راس ملوث ہے چونکہ حکومت خالستان تحریک کی وجہ سے کافی خوف زدہ ہے اس نے کہا کہ اتوار کو میرا بیٹا اپنے دوستوگر وندر سنگھ اور گروپ ریت سنگھ کے ساتھ کار میں روانہ ہوا تھا اس نے بلٹ پرو فورچون اور دو گارڈز کو اپنے ساتھ نہیں لیا تھا میں نے دونوں مسلحہ الکاروں کے ساتھ دوسری گاڑی میں اس کا پیچھا کیا یاد رہے کہ اس میں لورنس پنچوئی گینگ بھی شامل ہے جس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے تاہم اس کیس کے حوالے سے پنجاب پولیس نے قتل اور اسلحہ ایکٹ کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی ہے والد نے بتایا کہ ایک سیو وی اور ایک پال کی سڑک پر انتظار کر رہی تھی اور ہر ایک کے اندر چار مسلحہ آدمی تھے اس میں مزید کہا گیا کہ ان افراد نے موسے والے کی گاڑی پر گولیاں چلا دی گلوکار کے والد نے کہا کہ کچھ ہی منٹوں میں کار تیزی سے چلی گئی میں چیکھنا شروع گیا اور لوگ جمع ہو گئے تاہم بعد ازا میں نے اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کو ہسپٹل بن جایا جہاں ان کی وفات ہو گئی